اسلام علیکم this is علیم فرام سکیلز اکیڈمی آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایمیج ایکسیف ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں اس کا کیا رول ہے تو ایکسیف سٹینڈز فور ایکچینجیبل ایمیج فائل فورمیٹ اس کے اندر پہلے جو کیمراز وغیرہ ہوتے تھے وہ جب کوئی فوٹو لیتے تھے تو اس میں سارا ڈیٹا سٹور کرتے تھے کہ یہ ایمیج کس ٹائم لی گئی ہے اس کو کس نے لیا ہے اور یہ کس جگہ پہ لی گئی ہے اس طرح کے چیزیں تو اسے ایمیج کا فنگرپنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد کیا یہ رینکنگ فیکٹر ہے اس کے اوپر گوگل کی ویب سپام ٹیم کا جو میمبر ہے میکٹ کرس اس نے ویڈیو بنائی تھی تو اس میں اس نے جواب دیا تھا کہ یہ ایک پروٹینچل رینکنگ فیکٹر ہے مطلب اسے زیادہ تر یوز کیا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایسیو ہے کافی مشہور اس کے اوپر کیس ٹیڈی کی تھی اس نے تین آرٹیکل لکھے تھی رینڈم ورڈ سے تو ایک میں اس نے کوئی ایمیج ایسیو نہیں کی دوسرے میں اس نے ٹرڈیشنل ایمیج ایسیو مطلب آل ٹیکسٹ ایمیج فائل نیم اور تیسرے میں اس نے ایکسیو ڈیٹا بھی یوز کیا تھا اور ساتھ میں ایمیج ایسیو بھی کی تھی تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ جس میں ایکسیو ڈیٹا یوز کیا گیا تھا وہ پہلے نمبر پہ رینک ہو گئی اس کے علاوہ یہ جو آپ ایکسیو ڈیٹا یوز کرتے ہیں یہ گوگل ایمجز میں بھی شو ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ایک گوگل ایمجز کا بھی رینکنگ فیکٹر ہے اب چلتے ہیں ٹریکٹیکل کی طرف اگر آپ کسی ایمیج پہ جائیں اور اس کی پروپٹیز اوپن کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈیٹیلز میں یہاں پہ سارا ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے جہاں پہ ہم اپنا کیورڈ ایڈ کرتے ہیں آپ پہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے میں اپنا کیورڈ ایڈ کر لیں اور دوسرے میں اپنے لسائی کیورڈ تو ویڈیو دیکھنے کشکریہ امید آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اللہ حافظ